دوستو اگر آپ بھی رویت شرما کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اشون اور امیش یادف کے خوفناک جنوری کے بعد آیا کوہلی کا سنسنگی سطوفان جی ہاں دوستو ایسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن امیش یادف نے اپنی رفتار بھری گیند بازی تو وہیں روی چندرن اشون نے اپنی فرکی کا ایک ایسا جادو چلایا جس کے سامنے آسٹریلیا بلے باز گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئے تو وہیں آسٹریلیا کی بڑھت کو ختم کرنے کے لیے ویرات کولی نے دمدار بلے بازی کر آسٹریلیا گیند بازوں کو اس قدر پریشان کیا جس کے بعد آسٹریلیا گیند باز صرف بگڑ کر رونے کے لیے مجبور ہو گئے روہیت شرمہ چیتیشور پجارہ اور ویرات کولی میں سے کونے خطرناک کھلار اس بات کا جواب نیچے دیا کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آسٹریلیا کے خلاف ان دور کے میدان پر بھارتیہ ٹیم تیسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے کے لیے اتری جہاں پر بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہیت شرمہ نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اپنے سبھی وکیٹ ماتر 109 رن کے سکور پر گرا دیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا کی ٹیم پہلے دن کی سماپتی تک 156 رن چار وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر رویندر جڑے جا نے چاروں کے چاروں وکیٹ حاصل کر لیے حالانکہ دوسرے دن کا کھیل جب پرارم بوا تو دوسرے دن گرین اور پیٹر ہینڈز کوم نے پاری کو آگے بڑھایا جہاں پر گرین ساتھ اور پیٹر ہینڈز کوم چھے رن بنا کر ناباد کھڑے تھے ایسے میں دوسرے دن کی شروعات گین بازی میں محمد سراج نے کی حالانکہ بھارتیہ گین بازوں نے لگاتار بہترین گین بازی کی لیکن وکیٹ نکالنے میں بھارتیہ گین باز ازمارت رہے جہاں پر دوسرے دن کے پہلے ستر کے پہلے گھنٹے میں ماتر سولہ اوور پھینکے گئے اور سولہ اوور میں تیس رن آ گئے جہاں پر ایک بھی وکیٹ آسٹریلیا کی ٹیم نے نہیں گوایا لیکن اس کے بعد جیسے ہی مقابلہ ڈرنگز بریک کے بعد پرارم ہوا تو مقابلے میں بھارتی گین بازوں نے واپسی کی جہاں پر بھارتی گین بازوں نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے گیارہ رن کے اندر کو آسٹریلیا کے سبی چھے وکیٹ گرا دیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک سو ستانوے رن پر آل آؤٹ کر دیا جہاں پر بھارتیہ ٹیم کو اٹھاسی رن کی بڑت پرابت ہو گئی دراصل اکتر اوور میں روی چندرن اشوین نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے پیٹر ہینڈز کوم کو اپنی فرکی میں بھسا لیا اور ان کو کیچ آؤٹ کرا دیا اس بیچ پیٹر ہینڈز کوم نے اٹھانوے گیندوں پر ایک ایک چوکے کی مدد سے انیس رن کی پاری کھیلنے کے بعد اپنا وکیٹ شریہ سے آئیئر کے ہاتھوں میں روی چندرن اشوین کی گیند پر دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ایلیکس کیری آئے تو وہیں بہتر اوور میں امیش یادو نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے گرین کو اپنی رفتار میں بھسا کر ایل پی ڈو لیو آؤٹ کر دیا اس بیچ گرین نے ڈی آر ایس لیا اور فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی پرنتو بلے باز کو آؤٹ سے سنتوشت ہونا پڑا جہاں پر گرین ستاون گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے ایک کس رن بنانے کے بعد ایل بی ڈو لیو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے مچال سٹارک آئے تو وہیں مچال سٹارک بھی زیادہ دیر ٹیم کو نہیں سمال پائے اور چودہ اوور میں امیش یادو کے سامنے تین گیندوں پر ماتر ایک رن بنانے کے بعد رفتار سے کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے نوٹھن لائن آئے جہاں پر انہوں نے اپنا کھاتا چوکا لگا کر کھول دیا اس بھی 75 اوور میں روی چندرن اشون نے اپنی فرقی میں ایل ایکس کیری کو پھسا لیا اور سات گیندوں پر تین رن بنانے کے بعد ایل بی ڈو لیو آؤٹ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے مرفی آئے اور وہ بھی 76 اوور میں امیش یادو کی گیند پر چھ گیندوں کا سامنہ کرتے ہوئے بینا کھاتا کھولے کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کنہ منائے تو وہیں 77 اوور میں آسٹریلیا کا انتم وکیٹ روی چندرن اشون نے لائن کو آٹھ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے پانچ رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر کے لے لیا اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا 76.3 اوور میں 197 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر رویندر جڑے جا نے چار امیش یادو اور روی چندرن اشون نے تین تین وکیٹ حاصل کی ایسے مٹھاسی رن کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے بھارتی ٹیم جب دوسری پاری میں بلے بازی کرنے کے لیے اتری تو بھارتی ٹیم کی طرف سے روہیت شرما اور شبمن گل نے پاری کی شروعات کی تو وہیں گیند بازی میں میچیل سٹارک نے بھار سمحالا جہاں پر پاری کی پہلی گیند پر روہیت شرما نے چوکا لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ گھول دیا جہاں پر پہلے اوور میں آٹ رن آ گئے اور بھارتی ٹیم کو مضبوط شروعات مل گئی تو وہیں لنج تک بھارتی ٹیم نے چار اوور میں تیرہ رن بنا کر وکیٹ کو نقصان پر بنائے ایسے میں پہلے ستر کے اندر چھبیس اوور کرائی گئے اور اس دوران چوان رن بنے اور چھے وکیٹ گر گئے تو وہیں جب دوسرے ستر کا کھیل پرارم بہا تھا اور روہیت شرما اور گل کی پاری کو بہترین طریقے سے سمحال اس بیچ میں پندرہ رن کے سکور پر بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا لگ گیا جہاں پر آسٹریلیا ٹیم کے مہان گیند باز ناؤتن لائن نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز گل کو آؤٹ کر دیا ہے آپ کو بتا دے شبھومن گل پانچوے اوور میں پانچ گیندوں پر پانچ رن بنانے کے بعد ناؤتن لائن کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے بھارت کی دیوار کہے جانے والے چیتیشور پجارہ میدان پر آئے جہاں پر چیتیشور پجارہ نے تیرہ اوور میں اپنا پہلا چوکہ آگے بڑھ کر گیپ میں نکال کر لگا دیا تو وہیں پندرہ اوور میں بھارتی ایٹ ٹیم کے کپتان روحیت شرما کے روپ میں بھارتی ایٹ ٹیم کو 33 رن کے سکور پر دوسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا جیہاں دوستوں لائن نے روحیت شرما کو ال بی ڈاوٹ کر دیا اس بیچ روحیت شرما نے 33 گیندوں پر 12 رن کی پاری کھیلی حالانکہ روحیت شرما نے ریویو لیا لیکن ایمپائر کے فیصلے کو بدل نہیں پائے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویرات کوہلی میدان پر آئے تو وہیں 17 اوور میں چیدیشور پجارہ نے چوکہ لگا دیا تو وہیں اسی کے ساتھ 18 اوور میں 37 رن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور جس انداز سے بھارتی ایٹیم کی بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ بھارتی ایٹیم اس مقابلے میں لیٹ کو ختم کر دے گی اور کافی زیادہ بڑھت بنانے کے ساتھ ہی اس مقابلے میں بھارت جیت درج بھی کر سکتی ہے لیکن واپسی کرنے کے لیے آسٹریلیا کو وکٹ نکالنے کی آویش رکھتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم آج کتنے رن بنا پائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد